چیرمن پی ٹی آئی کی جج تائناتی اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات عدالتیں سے افسار کیا کہ کیا کوئی مثال ہے کہ سیکشن 3-5-2 کا اختیار کیسے استعمال ہوا جس پر سلمان اکرم راجہ نے سندھ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ عدالت میں پیش کیا چیرمن پی ٹی آئی کے وکیر سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل اٹینی جانرل نے دلائل میں کہا کہ جیل ٹرائل ان کیامرہ ٹرائل نہیں بلکہ اوپن ٹرائل ہے سائفر کیس فیصلہ محفوظ ساڑھے پانچ بجے سنایا جائے نواز شریف کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور الازیزیا سٹیل میلز ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیل پر سمات کچھ دیر بعد ہوگی نواز شریف کی پیشی سے خبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے طرف میں سیکیورٹی سخت پندرہ سو کے قریب احلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اسلام آباد کی پولیس کے ساتھ ایپسی آلکار کے آلکار بھی موجود قائد مسلم ریگنون محمد نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے لیے ماری سے روانہ الیکشن کی تاریخ اب تبدیل نہیں ہو سکتی شیڈیول کے بعد انتخابی محل بنے گا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چادری پویس الہی کی دارت میں پیشی کے موقع پر گفتگو کہتے ہیں نو لیگ اور پیپلز پارٹی کے تلافات اندرونی خبر ہوگی لارلے کا سلوک کسی کو کچھ نہیں دیتا آسٹیلیا جیسے کھیلا پرکٹ میں فیر اینڈ فری نظر آیا ایسے ہی ہمارے الیکشن فیر اینڈ فری نہ ہوئے تو بہت پاویلا ہوگا مسلم بھی گنون کے لیے پولیس اور انتظامیہ کے سمو سے ووچ مانگ رہے ہیں خاور مانیکہ کو اپنے ہی گھر کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے تھا قائد مسلم بھی گنون نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان آج ملاقات ہے ذرا کے مطابق نواز شریف ملاقات کے لیے مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر جائیں گے نواز شریف اسلامباد میں اساق دار کی رہائشگاہ پر موجود ہیں پاک فوج ملکی سلامتے کے لیے کسی قربانی سے در ایک نہیں کریں گے پاکستان اسلحہ کی دور میں شامل نہیں وہ پی ایف ازغر خان اکیڈمی میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں خطاب کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے پاک فضائع کی ہر بیس صلاحیتوں اور مادر وطن کے لیے قربانیوں کے جذبے کو سراہا انہوں نے پاس آؤٹ کیڈٹس کو مبارک بات دی کہا کہ انہیں پاسنگ آؤٹ پریٹ کا معاینہ کر کے بہت خوشی ہوئے ہیں وفاق کے پاس مالی مسائل کی کمی کی وجہ ٹھارمی ترمیم نہیں وفاق کے مالی مسائل کی وجہ این ایپ سی کے تحت صوبوں اور وفاق کا حصہ ہے سینیٹر عصاق دار کا سینٹ اجراس میں خطاب وفاقی پول میں صوبوں کا حصہ جس مقصد کے لیے برہایا گیا ہے صوبوں کو وہ کام بھی نہیں کرنی چاہیے نوچیسان میں پینتی سو سرکاری سکولز ساتزانہ ہونے کے باعث بند ہیں میڈیا میں خبریں آئیں ہیں کہ نونلی کی منشور کمیٹی کو اٹھارمی ترمیم میں نظر سانے کے لیے کہا گیا حالانکہ ایسا کچھ نہیں مسلمی گنون اٹھارمی ترمیم کے خلافے نامنشور کمیٹی کو ایسا کچھ سونپا گیا ہے سینٹ اجراس جمعہ کے دن پر ملتوی کر دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب موسیل نکوی نے پنجاب کابینہ کے ہمراہ گوجملہ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا صوبائی وزیر ازفر علی ناصر نے دعا کروائی موسیل نکوی کی یونیورسٹی کی تعمیر جلد مکمل کرنے کے ہداے وزیر اعلیٰ کے نگران صوبائی وزیر تعلیم منصور خادر کو یونیورسٹی اف گشہمالہ کی تعمیراتی کام کی بزاتے خود مانیٹرنگ کے ہداے موسیل نکوی کا کہنا تھا انشاءالہ ایک سال کے اندر یونیورسٹی میں کلاسز کا آغاز ہو جائے گا نو سو اکسٹھ کنال راسی پر محیط یونیورسٹی پر لاغت کا تخمینہ پانچ ارب ایک سک کروڑ تیرہ لاکھ سے زائد ہے اور پی ایف اکیڈمی ازرخان میں پاکستان ائر فورس کے پاسنگ آؤٹ پریڈ پاس آؤٹ ہونے والوں میں ایک سو اٹالیس جیٹی اے پائلٹ شامل پاس آؤٹ ہونے والوں میں چرانوی انجینئرز کورس کی کیڈیٹس شامل اے ڈیفنس کے ایک سو چار کون میچ سپورٹ کورس کے ایک سو تیس کیڈیٹس بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل ہیں